اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو بڑی انڈرسٹنگ ہونے والی ہے آج میں کھڑا ہوں جی انگور کے باغ میں جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں اور سراؤنڈنگ میں ہم نے ایک آج کیا تھا لیمن لیمن جو کہ اس وقت پھل پہ ہے یہ اس کا پہلا پھل ہے تو اس سے پہلے سے پھل نہیں دیا لیکن انگور کا پھل یہ ہم نے دو سال پہلے پودے ٹرانسفر کیے تھے یہ ایک چلی اب تین سال کا پودہ ہے اس وقت یہ سال امید پھل دے گا یہ ہمارے پودے ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پر سب وقت نیٹ پہ کہیں کہیں رہ گیا ہے کیونکہ ٹھیک سے اتارا نہیں جا سکا تھا باکہ موسکل ہم نے اتار لیا تھا یہ بس تین چار رہنٹ رہ گئی تھی نگل جنسی کہہ لیں تو یہ ہمارے پچھلے دو سال سے میں پھل دے رہا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا پھل دے رہا ہے اس کے سٹرکچر کی بات کر لیں تو سٹرکچر میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سیمنٹ کے پیلرز لگے ہوئے ہیں پیلرز میں اس طرح سے سراک کیا ہو گیا دو دے فٹ کے فاصلے سے اور اس کے اندر یہ تاریں گئی ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اس کے سٹرکچر کی بات کریں پودے کی تو اس کا جو پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹنس ہے وہ چھے فٹ ہے اور را ٹو را ڈسٹنس جو ہے وہ دس فٹ ہے ٹھیک ہے ایک پودہ یہ کھڑا ہے چھے فٹ پہ ایک پودہ یہ کھڑا تو بات کر لیں سٹرکچر کی سر تو یہاں سے ایک تنہ ہم نے لیا ہے یہ بہت شاکھیں تو نکالتا رہے لیکن اس کی کٹنگ کرتے ہیں ہم صرف ایک لے کے چلیں اوپر تو یہ سر پہلی تار آگی پہلی تار پہ اس کے دو بازو بن جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک بازو یہ یہ پچھلے سال ہی ڈیویلپ ہوا یہاں پہ بنا نہیں تھا پہلے ایک بازو یہ بن گیا ایک بازو یہ چلا گیا یہ بازو یہ ہے یہ تین فٹ تک جائے گا یہ دیکھیں یہاں تک آکے یہ کلوز ہو رہا ہے یہ جو ہے یہ دوسری پودے کا بازو ہے وہاں سے آ رہا ہے تین فٹ یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں ساکھ اس کو کٹ کر دیا جاتا ہے اور اسی طرح دوسری پھر اس کی یہ کیلیں چلی گئی ہے جب مینشاک پھر اوپر یہاں آکے پھر دو بازو بن گئے ہیں ایک بازو یہ چلا گیا ہے دوسرا بازو یہ آ گیا ہے یہ بھی ایزیٹیس ہوگا تین فٹ ادھر تین فٹ ادھر ٹھیک ہے تو یہ تین فٹ پہ ہم نے کٹ کر دیا تھا اس کا بازو یہ گر چکا ہے یہ بھی کٹنگ کریں گے اس کی تو اس کو پر سار کے دوبارہ کر دیں گے تو دوستو اس کی کٹنگ کے بعد کی جائے تو اس کا جو مین بازو ہے اس پہ برز تین سے دو سے تین برز چھوٹ کے یہاں سے کٹ دیں گے یہ بھی کٹ دیں گے یہ یہاں سے کٹ جائے گی یہ یہاں سے کٹ جائے گی مطلب یہ جو شاخیں بین بازو میں سے نکل ہوئے ہیں ساری تین تین برڈ چھوٹ کے اس کی کاٹ دی جائیں گے کٹنگ ہو جائے گی انشاءاللہ کلیا پرسوں کل امید ہے بندے لگ جائیں گے ہمارے پرسوں یہ چوز میرا چکر دبارہ لگا تمہیں کی کٹنگ ہوتے ہوئے بھی آپ کو انشاءاللہ بلکہ خود کر کے دکھاؤں گا کہ کٹنگ اس کی کیسے کرتے ہیں دوستو میرے پاس ویٹی لگی ہوئی ہے سلطانی آسی ہے سندر خانی ہے تھامسن ہے ریڈ کلوب ہے ایسا گری ہے لال سابی ہے جیسے دوست کو کلم چاہیے ہو تو فری آف کاسٹ سر مجھے پھٹیک نہیں ڈال لیں وہ کڑا میں فارم ہے یہ آپ کو رابطہ کر لیں ڈسکرپشن میں میں نمبر دے دوں گا اپنا تشریف لائیں ویزٹ بھی کریں مزید سمجھنے چاہیں سمجھیں بھی کٹنگ چل رہی ہوگی کلمیں چاہیے ہوں کسی کو فری آف کاسٹ کسی بھی بیٹے کے آپ لے سکتے ہیں کیونکہ مجھے شوق نہیں ہے کہ میں سیل کروں سیل بھی ہو جاتی میرا مقصد تک ڈیفیلپ کرنا اگاہی دینا بیسیکلی میرا چینل بلانے کے مقصد بھی یہ ہے دوستو سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوستو سے شیئر کریں تاکہ ہماری خوصلہ افضائی ہوتی رہے اور ہم آپ کو اسی طرح مزید اچھی ویڈیوز شیئر کرتا رہا ہوں یہ سر جامن کا کچھ پودے لگایا تھے چلو ہو جائیں گے کبھی تو یہ بھی ٹھیک ہے یہ لیمن کھڑا ہے ساتھ ساتھ موسیقی موسیقی